بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی میں پہلا سوال پیش کرنا چاہوں گا اور پہلا سوال جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ہے یعنی نانوے نام ہے صفاتی نام جو ہمیں پتہ لگے علم ہے حدیث سے قرآن سے ہمیں مل گئے ان ناموں کی تاثیر مختلف ہے کب کیا پڑھنا چاہیے ایک بڑا عجیب رواج ہے کہ بابا جی لوگ جنتری سے دعاوں والی دعا سے کتاب سے کسی سے ایسے پوچھ کے کسی اخبار سے کسی سنڈے میکزین سے کوئی نام لے لیتے ہیں اللہ کا اور اس کا ورد کرنے لگ پڑتے ہیں سب نام اللہ کے ہیں لیکن کس کو کیا پڑھنا چاہیے یہ کیسے پتہ لگ سکتا بہت شکریہ آپ کا بڑا علمی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے ایک چیز تو ہمیں پہلے سمجھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام پکارتے کیوں ہیں اس کا بنیادی فائدہ کیا ہے یہ سارے نام جو 99 کہتے ہیں ویسے تو 99 سے بہت زیادہ نام ہیں اللہ کے اور ہر پیارا نام ہی پروردگار عالم کا ہے جو اس کی صفت ہوتی ہے جو میری ضرورت ہوتی ہے میں اس کے مطابق اس کی اس صفت کو پکارتا ہوں جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے مثال کے طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یا سلام پڑھو تو سلام کون ہے سلامتی دینے والا تو آج ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ ہماری اور دیگر مخلوق ہے دنیا بھر میں کیا سب کی سلامتی اٹس ٹیک نہیں ہے رسک میں نہیں ہے تو ہمیں جب ہم سلام پڑھیں گے تو اللہ کی جو صفت سلامتی ہے اس سے ہمیں بینفٹ پہنچے گا اور ہمیں سلامتی میسر آئے گی ہم کہتے ہیں مومن پڑھو یا مومن مومن بھی اللہ کا نام ہے مومن کا مطلب کیا ہے امن دینے والا کیا بیچینی نہیں ہے معاشرے میں کہ جب ہم مومن پڑھیں گے تو ہماری بیچینییں دور ہوں گی جو اللہ کی صفت ہے امن دینے والے کی وہ اس کی جب ہم اس کو بار بار ریسائٹ کریں گے ریپٹیشن سے چیز جو ہے متوجہ بھی ہوتی ہے اس کے نتائج بھی آتے ہیں تو جب اللہ کا نام ہم مومن ریسائٹ کریں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے تو صفت مومن کا ہمیں بینفٹ ہوگا اور ہمیں امن مؤثر آئے گا فرسٹیشن سے بیچینی سے گھریلو جھگڑوں سے معاشرے کے جھگڑوں سے فسادات سے ہم بچ پائیں گے پھر ہم دیتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو تو اب ہماری ضرورت ہے اللہ جو کہ ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے اب ہم تو اللہ کو ذہن میں بھی نہیں لاتے کہ اپنے معاملات زندگی میں اتنے مہو ہو گئے ہیں اور اتنے فس گئے ہیں بری طرح جکڑے گئے ہیں تو صفاتی نام بغیر معنی کے آپ نے نہیں پڑھنا کسی نہ اب لوگوں کو معاشی تنگی ہوتی ہے تو جب معاش میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے ہیں معاشی پریشانیوں میں تو آپ نے فرمایا کہ یادbal جلال علی علیہ کرام کا ذکر کیا کرو اچھا کتنی معاشی تنگی ہو میں نے یہاں تک لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ اگر یادال جلال علیہ کرام کا ذکر کرو اور تم پر خربوں روپے کبھی کرد ہو تو نہیں رہے گا مدربہ اتنی برکت ہے اس کی اللہ کی ایسی اتھارٹی ہے زیاد الجلال والاکرام سب کچھ دینے والا تو اس طرح ناموں کے معنی جب تک آپ کو نہیں آئیں گے آپ پروردگار عالم کے نام کسی کو ایڈوائز نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے اسی طرح اب ایک لفظ تھا ہم دیتے سے دل کے لیے وہاب جو دل سے مطالق آدھاں ہیں ان کو جب وہاب کا لفظ ریسائٹ کیا جائے تو ریلیکس ہوتے ہیں بیمارییں دور ہوتی ہیں اب جیسے جوڑوں کا درد ہے ہڈیوں کا درد ہے اس کے لیے یا سلام یا اللہ تاکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی سلامتی نصیب ہوں تو اس طرح یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں لوگوں کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی سمجدار کے جس کو یہ آتا ہو آٹ کہ کون سا لفظ سے کس چیز کو فائدہ دے گا اور بہتری آئے گی اللہ کتنا کس چیز سے راضی ہوگا اتنی دیر کسی کو ایڈوائیز نہ کریں بعض اوقات الٹا زد والا نام کو دے دیتا ہے تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے نا اس میں سارے الفاظ نہیں ہیں ابجد کے اسی طرح حرف مقتیات میں بھی سارے لفظ نہیں ہیں کچھ لوگ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی کہلاتے ہیں کچھ الفاظ کچھ غیر رحمانی کہلاتے ہیں اب ہم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو نام ہیں اس کے جو ناموں کے بنتا ہے حساب وہ رحمانی گروپ میں جاتا ہے یا غیر رحمانی گروپ میں جاتا ہے تو اللہ کے نام رحمانی والے کو رحمانی دینے ہیں اور غیر رحمانی والے کو غیر رحمانی دینے ہیں مطلب اس کی بھی تقسیم پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کون سے گروپ میں فعل کرتا ہے جنرلی لوگوں کو یہ آرٹ نہیں آتا بڑے بڑے عظیم علماء کو اور سکولرز کو بھی نہیں آتا یہ بھی اللہ کی طرف سے کوتا ہوتی ہے کہ یہ آرٹ آج ہے اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہے اب میں اگر اللہ مجھے معاف فرمائے کوئی دروگوئی کا شکار نہ ہو جاؤں نائنٹی فور سے اب تک پندھنہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میں ٹریٹمنٹ دے چکا ہوں اس میں روحانی نفسیاتی فیزیکل جسمانی یعنی کہ معاشی معاشرتی روحانی ہر طرح کا علاج ہوتا ہے مگر ہوتا اللہ کے ذکر سے ہی ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے اور ذکر جو ہے خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو جب اللہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے اس پر اور اگر ہم پھر بھی نہ کریں تو خسارے میں ہم ہی رہیں گے کوئی دوسرا نہیں رہے گا تو یہ آٹھ سکھا جا سکتا ہے کسی بھی اللہ والے سے سکھا جا سکتا ہے یا جس نے اس پہ کام کیا ہو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے نام ہے نا یہ اس کی لوئے محفوظ کی کوڈ کید ہیں لوئے محفوظ میں اللہ نے جو سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے سب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کی جو کوڈ کید ہیں نا ان سے آپ نے جب رحمت لینی ہے اور برکت لینی ہے صلاحیت لینی ہے اور علم لینی ہے اور حکمت لینی ہے اور دانائی لینی ہے اور شفاہ لینی ہے اس سب کے لیے یہ کوڈ کید کا کام دیتی ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے تو کوئی محنت کرے تو سیکھ سکتے ہیں صحیح بابا جی جو ہم نام اللہ کا پڑھتے ہیں اس کی خاص پوانٹیٹی ہے یہ بابا جی کہاں منشن ہے کوئی اس کا اصول کوئی ذابطہ کوئی قلیہ قرآن یا حدیث سے کہ تین سو تیرہ باری پڑھنا ہے یا نو سو بار پڑھنا ہے یارہ سو بار پڑھنا ہے دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں آپ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی یاد یاد میں گنتی نہیں ہوتی مگر جب آپ نے کوئی لاک کھولنا ہے کوئی اچیو کرنی ہے تو وہ فگر کے بغیر نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارا فریکوینسی کا کھیل ہے اور فریکوینسی کو کنٹرول کرتی ہے فگر وہ جو آپ نے اپنے مقصود حاصل کرنے ہیں اس کے لیے ایک فگر استعمال کرنی ضروری ہے اللہ نے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو فگر کا کیسے ہنر دیا آپ کے آزا کی ترتیب رکھی تعداد رکھی قرآن میں صورتوں کی تعداد رکھی آیتوں کی تعداد رکھی ہر لفظ کو بیلنس کیا تعداد کو پورا کیا مہینوں کی تعداد رکھی دنوں کی تعداد رکھی پھر آپ کے لیے نمازوں کی تعداد رکھی ان میں پڑھنی واری آیات کی تعداد رکھی ان میں رکوع رکھے کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کے ہاں جو فگر کے بغیر ہو اس فگر کا کوٹ جب آپ کو مل جاتا ہے نا تو آپ کی وہ اچیومنٹ ہوتی ہیں جو کسی کی نہیں ہوتی چھیک یہ فگر کے بغیر آپ ابھی آپ کا نمبر میں ڈائل کروں تو وہ آپ ہی کا ملے گا نا اگر میں بہت سارے نمبر ڈائل کر دوں تو کیا آپ کا ملے گا ایک مخصوص فگر سے وہ لاکھ کھلتے ہیں اب یہ جتنے تالے ہیں جو کھلتے ہیں بغیر نمبروں والے وہ کیا کوڈ ہے انہوں نے اس بھید کو سمجھ لیا ہے کہ جب یہ فگر میچ کھا جائے گی تو لاکھ کھل جائے گا ایسے ہی روحانی لاکھ ہے جب یہ فگر مل جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو لوگوں نے سمجھی نہیں جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے وہ ہے ایکچولی فریقوینسی کا مل جانا کوڈ میں کملی والے نے فریقوینسی سکھائی ہے جس کے لیے فگر کا آرٹ آنا سب سے ضروری ہے بابا جی تسبیح کیا آرٹو سیڈیشن ہے کیا اس کو سب کانشس سن رہا ہے ہم بھکار رب کو رہے ہیں اس کے سائیکولوجیکل جو افیکٹس ہیں پوزیٹیو وہ کیا ہے جب آپ ایک طاقتور کو پکار رہے ہیں جس کے پاس ہر ایتھارٹی ہے جو مالک ہے اور خالق ہے اس کے ہاں دیر نہیں لگتی آپ جب پکار رہے ہیں کیونکہ وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو مجھے پکار میں تیری سنتا ہوں میں تیری قبول کرتا ہوں صرف سننا نہیں اللہ نے کہا میں تیری قبول کرتا ہوں میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں جب وہ یہ اتنا بڑا کلیم کر رہا ہے تو جب وہ سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح اور آپ کے نفس اور آپ کے جسم پہ اس کے اثرات نہ آئیں یہ تو ہو جنی سکتا ایک سب سے بڑا کیا وجہ ہوتی ہے جب آپ پکارتے ہیں آپ کے اندر سے ایک فیلنگ ڈویلپ ہوتی ہے کہ میرے میرے مالک نے جس سے میں التجاہ کرنا چاہتا ہوں اس نے میری بات سن لی وہ ریلیکس کے لمحے ہوتے ہیں آپ کے مسکرر سسٹم ایک دم نرم پڑ جاتا ہے تناؤ آپ کا ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی بڑی کوٹ میں اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے یہ احساس جو ہے نا کہ بڑے بادشاہ نے میری بات سن لی ہے یہ اس کو ریلیکس کرتا ہے اس کی نین بھی ٹھیک ہوگی اس کے پٹھوں کی تھکن بھی دور ہو جائے گی یہ ریلیکس ہے سائیکلوجیکل سائیکلوجیکل سپورٹ اس کو حاصل آپ مثال کے طور پر دنیا داری میں آپ کا کوئی دکھڑا ہے کسی بڑے افسر سے آپ جا کے وہ روتے ہیں اپنا دکھڑا وہ کہتا ہے اچھا یار آپ ریلیکس ہو کے گھر آ جاتے ہیں اس دن آرام سے سوتے ہیں یہ نفسیاتی طور پر بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میری بات میرے رب نے سن لی ہے اب اس کا حل ہوگا تو یہ امید کا قائم ہو جانا اصل میں آپ کو ریلیکس کرتا ہے اور آپ کو درست کرتا ہے دعا کیا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں دعا بنیادی طور پر امید ہی کا ایک نام ہے تو آپ پر امید ہو جاتے ہیں کہ میں نے جس سے مانگا ہے جو ریمیڈی کرنے والا ہے اس نے میری بات سن لی ہے تو دعا بہت بڑا علاج ہے اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بیمار کے پاس جاؤ یا کسی پریشان حال کے پاس جاؤ تو دعا سے شروع کرو دعا سے اس سے بات کرو اسلام نے اس کے لئے اتنا بڑا کامیں کر دیا جو دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ملو تو اس کو اسلام علیکم کہو یعنی کہ اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ ملو اور جب جدا ہو تو فی امان اللہ کو کہ تجھے اللہ کی امان میں دیا یہ دعائیں جو ہیں نا یہ آپ کو سائیکلوجیکلی سٹرونگ کرتی ہیں اللہ سے جوڑتی ہیں اس سے ریلیکس ہوتے ہیں بابا جی کیونکہ مہم ہم نے شروع کی ہے ہیلتھ کی تو میں آپ کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا بابا جی گھر کا کچن اس میں بنیادی کون سی چیزیں ہیں مثلا کسی نے کہا جی لیسن بڑا فائدہ مند ہے حلدی بڑی فائدہ مند ہے وہ بنیادی چیزیں جو گھر میں موجود ہیں اور ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں میں چاہوں گا اس کی نشاندہ ہی کر دیجئے تاکہ ہم اس کا استعمال پروپر کر سکیں میں نے کسی ہندو کی ویڈیو سنی بابا جی وہ کہہ رہا تھا کہ صبح کے ٹائم کسی نے گرم پانی اور حلدی لے لی ہے تو کئی بیماریوں سے وہ بچ گیا تو کیا اس طرح گھر کے اندر موجود چیزیں وہ شفاہ دیتی ہیں امیونٹی کو مضبوط کرتی ہیں دیکھیں شاہد صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا دنیا میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑا طبیب ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر آپ طبع نبی کا مطالعہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں جو انتہائی مفید ہیں کچھ قانون اور کلیے دیئے ہیں جو انتہائی مفید ہیں حلدی کا محلول استعمال کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے چاہو تو شہد بھی ملا سکتے ہو چاہو تو خالی حلدی سے گرم پانی سے پی سکتے ہو پیشمار فائدہ ہے خالی شہد کا پانی پی سکتے ہو اگر چاہو تو کھجوریں اس میں بھگو کے رکھ دو منقہ اس میں بھگو کے رکھ دو اس کا پانی پی سکتے ہو دودھ کو آپ نے بہت بڑی شفاق قرار دیا ہے شہد کو شفاق قرار دیا ہے انجیر کو بڑی شفاق قرار دیا ہے صرف آپ نے آوائیڈ کیا ہے کہ لوگوں کو بچایا ہے تو دو چیزوں سے ایک باریک چیزیں جو میدے کی شکل میں ہم پر آج کل بہت زیادہ مستعمل ہے ہمارے ہاں اور دوسرا زیادہ مرزن کھانا اور زیادہ کھانا آپ نے جو سب سے زیادہ روکا ہے وہ زیادہ کھانے سے روکا ہے کہ جو سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے وہ ہے زیادہ کھانا اور ایک دن میں یا ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں کھانا آپ جو مردی نعمت کھائیں ایک چیز کھائیں یہ ہمارے ہاں تو بڑا اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نہیں سنگل ڈش کے آرڈر کر دیئے تھے اپنے گھروں میں رواج دیں اپنے فنکشنوں میں رواج دیں ایک کھانا پکائیں فروڈ کا بھی آپ کا حکم یہی ہے کہ ایک دن میں ایک طرح کا فروڈ کھاؤ یعنی کہ عام بھی کھا رہے ہیں تربوز بھی کھا رہے ہیں خربوزہ بھی کھا رہے ہیں کھجور بھی کھا رہے ہیں اس کی وجہ ہے ایک ٹیکنیکل جو کچھ بھی آپ کے میدے میں جاتا ہے اس میں ہر ایک کی حضم ہونے کی ٹائمنگ الگ ہے کوئی چیز چھے گھنٹے میں حضم ہوگی کوئی چار میں کوئی دو میں کوئی ایک میں جب ہم بہت مختلف نوع چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارا میدہ مستقل کام میں رہتا ہے جس سے وہ ضعیف ہوتا ہے جب میدہ ضعیف ہوتا ہے تو انسانی جسم کا جو حوض ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے اور پھر وہاں سے بیماری جو ہیں جنریٹ ہوتی ہیں دو چیزوں پہ بہت زیادہ ایمفیسائز ہے کہ کم کھایا جائے ہوا کی پانی کی جگہ چھوڑی جائے دانت صاف کیے جائیں ہمارے اکثر جو بیماریاں ہیں وہ دانتوں سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں ہم اس معاملے میں کتائی کرتے ہیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کرتے ہوئے آخری فعل جو ہے وہ دانتوں کا صاف کرنا ہے یعنی کہ جاتے ہوئے بھی پیغام دے رہے ہیں اپنی اممہ کو کہ دانتوں پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا اور صفائی رکھنا کیونکہ اس سے انفیکشن جمع ہوتی ہے ہموں میں ذرات جمع ہوتے ہیں اس میں انفیکشن ہوتی ہے پھر وہ ساری گلے کے راستے مدربہ جسم میں جاتی ہے تانتوں کی وجہ سے گلہ خراب ہوتا ہے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں کان کمزور ہوتے ہیں میدہ کمزور ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں گھروں میں ہیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے پیاز اللہ سن کا استعمال اسے یہ تو لوگوں نے بہت سی چیزیں اب آپ نے ہندووں کی مثال دی ہے ہندووں کے کسی گھر میں لسن اور پیاز کا استعمال نہیں ہوتا جاتے ہی نہیں ان کے گھر میں انٹر ہی نہیں ہوتا کیونکہ بشک وہ بدھ پرست ہیں مگر جو جو چیزیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں وہ بعض چیزیں بڑی کمال کی ہیں ان کی میں نے ان کے گھروں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے دبائی وغیرہ میں جو لوگ ہیں نا انڈیا کے رہنے والے بڑے وہ صاف سسرے رہتے ہیں اور کوئی زیادہ نہیں کھاتے زیادہ پکاتے نہیں چیز کو ایسے ہلکے سے نا اس کو طبعے پر بس ایسے جس کو کہتے ہیں چھونکنا ساید پانی ایسے ڈالیں گے گھی ایسے ڈالیں گے برائے نام مضربہ ان کا کھانا جو ہے نا وہ ہیوی کے زمرے میں نہیں آتا جبکہ ہمارا جو کہ مسلمان بلکل سادہ خوراک کھانے والا تھا بہت ہیوی ڈائیٹ ہم نے لینے شروع کر دی ہے جس سے میدہ بھی خراب ہوتا ہے اور دل کی بیمارییں پیدا ہوتی ہیں تو تھوڑی چیزیں کھائیں اور گھر میں جو چیزیں ہیں وہ کھائیں مگر تھوڑی صحیح بباچی آج دنیا میں لائف سپین ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمر کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے جینز کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے ایون کہ کوئی اچھا معالج وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑوں میں کون سی بیمارییں تھیں اس سے ملتی دلتی بیمارییں بندے کو لگ جاتی ہیں ایوریج ایج بڑے ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈسکسن ہو رہی ہے کہ یہ انسانی عمر کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے ایک ایک طبیب کی حیثیت سے ایک معالج کی حیثیت سے وہ بنیادی کونسی چیزیں ہیں جو عمر میں برکت اور ساتھ ہی ساتھ عمر کو صحت مند رکھتے ہوئے طبیل کرتی ہیں ہر وہ فیل انسان کو اختیار کرنا پڑے گا جس سے اس کے اندر گلٹ نہ پیدا ہو پہلی چیز عمر کو بڑھانے کے لیے جو پہلی چیز ہے دوسرا ہے کم کھانا کم بولنا تنہا زیادہ رہنا وزن بالکل نہ بڑھنے دینا یہ وہ فرمولے ہیں جن سے زمانہ آخر میں عمریں بہت بڑھ جائیں گی ابھی بھی جو ملک ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں اب جیسے ہمارے پڑوس میں چائنہ ہیں ان کی ایٹی فائیو یر ایوریج ایج ہے ہماری ایوریج ایج پینتالیس سال ہے چالیس سال کا ہمارا ان کا ایوریج ایج کا ڈیفرنس ہے اور وہ ان کی ایکسرسائز ساف سترہ محول اور سبزییں وغیرہ کھانا ان کے ہاں آئل نہیں استعمال ہوتا چینی نہیں استعمال ہوتی ٹھنڈا نہیں استعمال ہوتا اب اللہ کے رسول کے ہاں بھی جو ٹھنڈا استعمال ہوتا ہے وہ گھڑے کا ہے مشک مسکیدے کا ہے برف کا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی چیزیں کھانے سے منع فرمایا ناپسند فرمایا ہمارے ہر آدمی صبح ناشتے میں رات کا سالن کھا رہا ہے بغیر سوچے کہ اس میں بیکٹیریا جنم لے چکا ہے یہ میرے لیے نقصان دی تو ایوریج ایج تو انشاءاللہ انسان کی بڑھنی ہیں کیونکہ جینز کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے جنیٹک انجیننگ جو ہے وہ بڑی آگے بڑھ رہی ہے اور ایسے شواہد ملتے ہیں عزیز مبارکہ سے کہ ایوریج ایج بڑھنے والی ہے انسان ایوریج ایج کو بڑھا لے گا اچھی خاصی بڑھا لے گا سینکڑو سالوں میں جو نظر آ رہا ہے اور انسان کے لیے اللہ نے کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی ہے جب اللہ نے کائنات ہی ہمارے لیے تسخیر کر دی تو جو کچھ بھی کائنات میں ہیں وہ سب کچھ ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں ہم چاند میں بھی جا سکتے ہیں سورج میں بھی جا سکتے ہیں اور گلیکسید میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے تسخیر کر دیا ہے آج آپ دیکھیں سمندروں کا روح آپ نے موڑ لیا دریاؤں کا روح موڑ لیا بڑے بڑے سمندری جانوروں کو آپ نے قابو کر لیا درندوں کو ہیوانات کو آپ نے قابو کر لیا سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لے رہے ہیں ان سے تیراکی کا کام لے رہے ہیں ان سے سمندر سے پتھر نکلوا کے حیکل سلیمانی تعمیر کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے شواہد ہیں کہ انسان کا سفر ابھی رکنا نہیں ہے تل قیامہ قیامت تک اب قیامت کب آئے گی کوئی بندہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ قریب ہے مگر کتنا قریب ہے یہ علم انسانوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا تو بالکل پورے امکانات ہیں کہ بیماریوں کو قابو کر لیا جائے گا دو کام ابھی جو نئے ہو رہے ہیں دنیا میں جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے بیمارییں بڑی کم ہوں گی ایک تو جنیٹک کوڈ کا پتا ہونا وہ جین سے پتا لگے گا کہ اس کو کیا کیا بیماری پیدائشی لے کے آیا ہے ماں باپ کے جو جائنٹ جو جراسیمیں ہیں جو جراسیم ہیں ان کے اس سے یہ کون سی بیماری لے کے آیا ہے اس کو وہ جین کی انجینرنگ سے ریپیئر کریں گے تو آدمی ہیلڈی لائف گزارے گا دوسرا وہ بندے کو مجبور کریں گے کہ وہ موٹا نہ ہو جین سے ہی جین کو اس طرح آپریٹ کریں گے کہ موٹاپا جو ہے وہ دنیا سے اس کا خاتمہ کریں گے جتنی بیماری جنم لیتی ہیں شاہ صاحب اس میں سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ وزن کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیپازٹس ہوتے ہیں چرمیاں اور رشاجات وہ سارے بعد میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں اور بیماریاں پیدا کرتے ہیں تو آنے والے زمانے میں جین کی آپریشن کے ذریعے یہ بندے کو موٹا ہونے سے روکیں گے بھی پاگل ہونے سے روکیں گے صحیح مطلب جو میری اپنی صحیح فیلنگ ہے اور ڈائیٹ کو بھی کنٹرول کریں گے میں نے ایک ہندو آثر کی کتاب پڑی تھی ہنڈرڈ ڈیشیز آئل فری ہنڈرڈ ڈیشیز آئل فری آئل فری کیونکہ آئل عملا کملی والے نے استعمال نہیں فرمایا آئل کو آپ نے وائٹ کیا نمک کو اور آئل کو یہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں میں بہت سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے رکھ کر یہ دو چیزیں اگر ہم ریڈیوز کر دیں تو ہمارے ہاں ساٹھ سے ستر پرسنٹ بیماریاں ویسے ختم ہوئے ایک میں یہ آئل چکنائیاں اور نمک سبابا جی میں انٹریکٹ کرتا ہوں انسٹری میں بچوں کے ساتھ کالجز میں سکولز میں والدین کبھی بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سبابا جی نشہ بہت تیزی سے بھڑا اور سر فہرس کراچی ہے لہور اسلامباد ایسے ادارے جن کے بڑے بڑے نام ہیں نشہ ویلیبل ہے اور اس انواہ کا اس قسم کا نشہ ہے جو صدی موت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سٹیٹ کیا ایکشن لے اس پر یا یہ کیا غیرزمت آری ہے اس میں ایک بہت بنیادی بات آپ سمجھیں آپ کے ہاں کا ہر جوان بچہ مایوس ہے اپنے فیوچر سے پوری طرح مایوس ہے اس کے والدین بھی اسے مایوسی دیتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارا کچھ نہیں بنا سکتے ہم تمہیں روزگار نہیں دے سکتے ہم تمہیں بڑی ایسی شادی کر کے نہیں دے سکتے ہمارے پاس کوئی تمہارے لیے اسباب نہیں وہ جو مایوسی ہے نا وہ ہمیشہ جو بھی انسان مایوس ہوتا ہے وہ ہی نشے کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جتنے لمحے نشے میں ہیں اتنے لمحے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے والدین اب پوچھ نہیں سکتے بچوں کو کیونکہ وہ ان کو پوری طرح نہ پروٹیکشن دے رہے ہیں نہ ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہے ہیں والدین خود گلٹ کا شکار ہے کہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے سٹیٹ بھی اسی گلٹ کا شکار ہے کہ بچے فارق پھر رہے ہیں اگر تعلیم بھی حاصل کر لیں گے تو تب بھی ہمارے پاس روزگار نہیں ہے اس لیے سٹیٹ اس ایشو کو اڈریس ہی نہیں کر رہی کیونکہ وہ خود گلٹ کا شکار ہے کہ ہمارے پاس اس کی ریمیڈی نہیں ہے تو دیکھو اور ویٹ کرو اس پالیسی پر سٹیٹ کام کر رہی ہے ونہ اس کا اثر علاج جو ہے وہ موٹیویشن ہے لوگوں کو جاب دینا ایسا کام بھی لگایا جا سکتا ہے جیسے فوج ہے نا جاتے ہیں پڑاؤ کرتے ہیں اچھا یہ سارے درختوں کو چونہ کر دو زمین پہ چونہ کر دو فلان جگہ یہ گڑے کھو دو دس بیزی رکھنا جو ہے اب سب سے بڑا علاج ہے ہر بیماری کا مصروفیت مصروفیت وہ بہترین چیز ہے جو غم اور خوشی دونوں کو بھلا دیتی ہے جب آپ مصروف ہوں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ نشہ وغیرہ آپ سے چھوٹنا جائے سوسائیٹی بدل جائے گی دیکھو نا چائنہ جو آج دنیا کا لیڈر ہے معاشی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے ویسٹ کو اس نے بہت پیچھے دھکین دیا ہے وہ تو سارے نشہ ہی تھے افیمی تھے سارے نشہ کرتے تھے انہوں نے کچھ لوگ مارنے بھی پڑے مگر موٹیویشن اللہ نے کون سا راستہ اختیار کیا اللہ نے ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر بھیجے سارے موٹیویٹر اس it means کہ ہمارے پاس اگر کو راستہ ہے تو موٹیویشن کا ہے وہ راستہ جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے ان کو عزت نفس کو ان کی پرموٹ کرنا ہے اگر آپ نشہ والے بچے سے نفرت کریں گے اس کو دھتکاریں گے اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرمنن نشہ میں دھکیل دیا اگر آپ اسے رسپیکٹ دیں گے اس کی عزت نفس کا خیال کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو بک اپ کی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے موٹیویشن سے ٹھیک ہوں گے گورنمنٹ اس میں اپنا حصہ لے آدارے جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ادا کریں ان کے والدین اپنا حصہ ادا کریں مگر موٹیویشن نفرت نہیں ٹونٹنگ نہیں تند نہیں اتراض نہیں اگر یہ طریقہ ہوتا تو اللہ نے اس کو رائچ کیا ہوتا اللہ نے اس کے رسول جتنے بھی بھیجیں وہ سب بیسٹ موٹیویٹرز ہیں انہوں نے لوگوں کو تظلیل نہیں کی انکرچ کیا خوشخبریاں سنائیں اور برکات کی بات کی تو آپ بھی کریں اور ادارے بھی کریں اور حکومت کو بھی انوائٹ کریں کہ موٹیویشن کی طرف آؤ یہ بچے صرف مایوسی جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں ابھی میں نے کہہ رہا تھا کہ آج کل کالا لباس بہت نئے ہماری سوسائٹی میں یہ کس بات کی علامت ہے کالا لباس کس چیز کی علامت ہے مایوسی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نوجوان فرسٹریٹیڈ ہے اندر سے بے چین ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی چائز بتا کے کالا رنگ دکھا کے اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں ہوں ڈپریشن میں صحیح آپ کو سمجھ نہیں آ رہے پیغام وہ دے رہے ہے کالا لباس پہن کے اچھا رنگ سے پہچان ہو جاتی ہے یہاں کیوں نہیں ہوتی رنگ تو پوری طرح نمائندگی کرتے ہیں فیلنگ کی ہر چیز کی اسی ادھو نا اب جب دنیا میں امن کی بات ہوتی ہے تو کبوتر سفید اڑائے جاتے ہیں پیلے یا کالے تو نہیں اڑائے جاتے ہیں سفید جھنڈے لے رائے جاتے ہیں اگر کلر اس کو ڈپکٹ نہ کر رہا ہو تو تو کیا ضرورت ہے اس کی تو یہ معاشرے میں کالا رنگ ایک دم عام ہوا کیونکہ ڈپریشن ہے مایوسی ہے نا امیدی ہے ورنہ لوگ برائیٹ لباس پہنتے ہیں گھروں میں رنگ برائیٹ کرواتے ہیں آپ کسی یہ گھر جائے نا بہت زیادہ ڈارک رنگ ہوں آپ سمجھ لیں کہ یہ منٹلی سکھ ہے سائیکلوجیکلی یہ انفٹ بندہ ہے ورنہ ڈارک رنگ پسندیدہ نہیں ہوتے ہیلدی آدمی نہیں کرواتا تو رنگوں سے بھی بہت سی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں بابا جی کیسا شخص جو اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ بے شک چند لمحوں کا ہوتا ہے کیا کرے بابا جی دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بیان فرمائے پہلا تو یہ کہ غصہ تو آتا ہی ہے انسان کو نفرتیں بھی ہوتی ہیں ناکامیے بھی ہوتی ہیں نجائز باتیں بھی اس سے ہوتی ہیں غصہ تو آتا ہے ایک حل تو یہ ہے کہ جہاں پہ غصہ آیا ہے اس جگہ کوئی فوری طور پہ چھوڑ دے تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے ادھر ادھر ہو جائے اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے فوری طور پہ پانی پیئے اگر زیادہ پانی مجسر ہے تو نہا لے یا غضو کر لے ایک تو یہ فیزیکل وید ہے اور دوسرا یہ ہے یا ولی یا والی کا ذکر کریں یا ولی یا والی کا ذکر غصے کو کھا جاتا ہے ختم کر دیتا ہے ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی اصاد میں نہیں ملا اب تک جس نے یا ولی یا والی کی تصویح کی ہو اور غصہ رہ گیا ہو بہت جگہ دیتے ہیں بڑے اختلافات ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں مگر اس میں ضروری یہ ہے غصہ بیسیکل اعتجاج ہوتا ہے ہم اس کو اگر کہیں تو یہ ایجیٹیشن ہے کہ آپ کو کوئی چیز اتنی ناغوار گزرتی ہے کہ آپ شاؤٹ کرنے لگ پڑتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں اس کام سے اس بات سے یہ ایجیٹیشن ہوتا ہے بلکہ یہ آگے بڑھ کے ریاکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کسی انسان کی نفسیاتی بیماریوں اور نفسیاتی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غصے پہ قابو نہ پاسکے یا ری ایکشنری ہو جائے اس کے لئے یا ولی یا والی کی تصویح بڑی سٹرونگ ہے یا لہول بلا کو تو اللہ بلہ یہ بھی تصویح پڑی جاتا ہے اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے بابا جی جو تھراپیز ہیں ساری انگر منیجمنٹ کی یہ بھی معاون ہو سکتی ہیں اس کے لئے معاون ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں جن لوگوں نے محنت کی ہے جدوجید کی ہے انہوں نے اس میں فرمولے نکالے ہیں مگر سب سے ادھا جو معاون ہوتا ہے وہ آپ کا اللہ کا ذکر اور دعا ہوتی ہے دعا بڑی سٹرونگ چیز ہے میں نے جو دعا کے اثرات دیکھے ہیں وہ دنیا کی کسی چیز کے لئے دیکھے کمال کی چیز ہے اس لئے عبادت کو بھی پری کہا گیا ہے دعائی یہ جو فرمولے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں یورپ کے لوگوں نے دوسرے لوگوں نے ہر قوم میں جینئس لوگ ہوئے ہیں صحیح جی اب کنفیشوس ہوا ہے چائنہ میں انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے ان کی سینگ آپ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ حکمت سے پر ہیں اس کا بھی فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے حکمت مومن کا گنشدہ خزانہ ہے جہاں سے ملے اٹھا لے بائننگ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسلام سے لینی ہے صحیح جی کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے اس نے ہر جگہ علم بکھے رہا ہے حکمت والے بندے بکھے رہے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اس نے حکیم اور دانا نہیں بھیجے صحیح جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں لے لیں جو چیز دیکھیں اصل چیز کیا ہے شاہ صاحب حکمت کیا ہے مجھے کسی نے پوچھا تھا حکمت کیا ہے میں کیا how to deal with the situation is a حکمہ کہ کس حالات میں کس circumstances میں کس environment میں کیا ڈسین لے رہے ہو وہ جو successful ڈسین ہے وہ حکمہ ہے آپ کہیں سے بھی ان کو acquire کر سکتے ہیں بائنڈنگ نہیں ہے صحیح مقصد بہتری ہے اگر مقصود بہتری ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی کہیں سے بھی آپ وہ اٹھا سکتے ہیں سب جگہ پھول ہی بکھرے ہوئے ہیں پبا جی آپ بات کر رہے تھے کہ کسی کے گھر میں اگر رنگ کال ہے یعنی انہوں نے اس کو ڈاک رکھا ہوا ہے فرنیچر ڈاک ہے وہ جگہ بھی بول رہی ہوتی ہے بولتی ہے میں آیا ہوں مجھے آپ کے ہاں آکے خوشی ہوئی ہے میں نے جو آپ کی سیٹنگ دیکھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ منٹلی صحت مند ہے ونہ میں نے فوراں ڈپکٹ کر لینا تھا کہ کہاں گھفلا ہے کہاں پہ کون سی جگہ آپ لیک کر رہے ہیں کیونکہ میں تو آیا ہوں میں نے تو دیکھا ہے صفائی دیکھی دیکھا چیزیں پلیسمنٹ دیکھی ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے آگے ہم تو میری نظر نہیں ہوتی نظر میری ہوتی ہے اور اگر آپ بھی کہیں جائیں اور یہ ساری چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کی موٹیویشن میں فرق آ جائے گا اعتراض کسی پہ نہیں کرنا سجیسٹ کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ یہ گلاس غلط رکھا ہے یار اگر اس کو یہاں پوٹ کر دو زیادہ اچھا لگے گا مگر اس کی نیگیشن کیے بغیر سجیسٹ دینی ہے یہ تھوڑا سا بیلکل سا ٹیٹ فل ہونا ہے اس میں اس میں یہ جو اسمائی اسمہ کے بات ہو رہی تھی اس میں یہ کوئی روتا ہے کہ روح کا کرر ہے اس میں والے سے جو سجیسٹ کرتے ہیں جو ذکر ہے روح کا کوئی کرر نہیں ہے روح کو قرآن نے کہا کہ امر اللہ ہے ایتھارٹی آف گارڈ اللہ کہتا ہے کن ہو جا ہو گیا کن ہو جا مر گیا ایتھارٹی ہے جیسے اس کو سمجھا سائنس آنوں نے تو ایک چیز ڈویلف کر دی آپ کا ٹی وی ہے کلیپنگ سے آن ہو گیا کلیپنگ سے بند ہو گیا یہ کن ہو گیا اس کو آپ سمجھ لیں یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ بہت سے مسئلہ حل ہو جائیں گے کلر کوئی نہیں روح کا کوئی کلر نہیں کیونکہ روح اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ہی روح پھونکی کلر والی بات تو تب ہو کہ کوئی اس کا فیزیکل وجود ہو اس کا فیزیکل وجود نہیں امر اللہ ہے اللہ کا آرڈر ہے حکم ہے ایتھارٹی آف گارڈ پاکستان کے پیوچر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں آج کر کے ہوئی آ رہا ہے کی نہیں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا پیوچر اس کے لئے صرف ایک قانی ہے وہ سمجھ لیں آپ پہلے سے بہتر حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں تو آپ کون ہیں جو ہر پاکستان اگر پاکستانی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں تو پاکستان بہتر ہے اگر پہلے سے حالات خراب ہیں تو پاکستان خراب ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میں اپنے پاس دیکھتا ہوں میرے پاس تو پیڈیسٹل فین بھی نہیں ہوتا تھا سیلنگ فین بھی نہیں ہوتا تھا تھوڑا سا سامان تھا زندگی گزر رہی تھی اب میرے پاس بوتات ہے سامان کی بڑھیا قسم کی ہر چیزہ ہے مجسر ہے چھوٹا گوش بھی بڑھیا والا کھا رہے ہیں انڈے بھی کھا رہے ہیں مشلی بھی کھا رہے ہیں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ایرسی لگے ہوئے ہیں اور یہ میرے حالات نہیں بدلے مجارٹی آف پیپل کے حالات بدل رہے ہیں تو یہ کون ہے نو پاکستان کیا ہے کسی کاغذ کا نام ہے لکڑی کا نام ہے دروازے کا نام ہے بیلڈنگ کا نام ہے تو یہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے جو پاکستانیوں کے حالات بدل رہے ہیں یہ الگ بات ہے کیونکہ ہیں اللہ کا شکر ہے سب ناشکرے جتنے پاکستانی ہیں یہ سارے ناشکرے ہیں کیوں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں ملک کی موسموں کی ہر حکومت کی کسی حکومت سے سیٹیفائیڈ نہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ سارے ولی اللہ ہو جائیں اور ہم ویسے حرام ذدگییں اپنی پوری کرتے رہیں کوئی بندہ انصاف سے بات نہیں کرتا گھر تو تم سے چلتا نہیں اور حکمران جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں اس پر محترد ہوتے ہو گھر نہیں چلتا سہی بیوی راضی نہیں رہتی بیٹا راضی نہیں ہے اور تنقید ہو رہی ہے پورے ملک کے سسٹم پہ پاکستان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے جتنا روز نکلنے والا سورج میری بات یاد رکھیے گا پیچھے نہیں جانا اس نے پاکستان پیچھے جانے کے لیے نہیں بنا منافقت تو فیس کرنی پڑی تھی مدینہ کو بھی مگر کملی والے نے منافقوں کو سزا نہیں دی ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا اللہ نے کہا کہ تُو نے ان کے لیے نہ دعا کرنی ہے نہ ان کے جنازے میں جانا ہے نہ ان کی قبروں پہ کھڑا ہونا ہے نہ اندہ ان کو ملنا ہے منافقت پاکستان کو بھی ایسے ہی فیس کرنی پڑی اسی پیٹرن پہ یہ بنا جس پہ مدینہ وجود میں آیا تھا تو جیسے مدینہ کامیاب ہوا ایک منافقت کے علاج کے بعد منافقوں سے نجات کے بعد تو یہ بھی بہت جلد ان کامیابیوں کو چھونے والا ہے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ملک میں کوئی نقص نہیں ہے کمپلینٹ چھوڑ دیں اس کی شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں جتنی ہماری عوام شکر گزار ہوگی پاکستان دن دوگنی راج چوگنی ترقی کرے گا ہم کمپلینٹ کرتے ہیں اللہ کے ناشکریں جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی ہے بچوں کو کس طرح سے ہم مدد پالیں یا کس طرح سے موٹیویٹ کریں یا کس طرح سے کوئی صحیح کا حافظ میں بتاؤں آپ کو ان سے آرڈرلی بیہیو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں ناشتہ ان کے ساتھ کریں ٹی وی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں ان کے ساتھ سیر کو جائیں گف شپ کریں اگر آپ کے مسائل ہیں جو آپ اولاد کو پورا نہیں کر سکتے انہیں بچوں کو سچ بتائیں منافقت کی زندگی چھوڑ دیں بچے آپ کے اے ون ہو جائیں گے کیونکہ اصل منافق ہم خود ہیں کیونکہ ڈبل سٹینڈر کی زندگی گزارتے ہیں ہماری حیثیت ہوتی نہیں کردہ اٹھا کے تو گاڑی لے لیتے ہیں بچوں کو بتاؤ میں گاڑی ابھی نہیں لے سکتا ابھی میری اتنی تنخاہ نہیں ہے اتنی آمدن سچ چھوڑ دیا ہم نے اس سچ چھوڑنے کی وئے سے اولادیں ہم سے دور ہو گئی ہیں وہ بچے سمجھتے ہیں ہمارے باپ کے پاس پیسے ہیں ہمیں یہ آج آئس کریم نہیں لے کے دے رہا انہیں پتا ہونا چاہیے کہ باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جھوٹ مت بولیں اولاد سے